محترم فرحان صاحب کراچی اسلام علیکم یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ آج کل علماء کرام عظام سے پہلے بعد میں دروش شریف کے مسئلے میں زیادہ مطابق نظر آتے حالانکہ اس عمل سے ہم کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر رہے نیز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت دیوبن میں بیداد کا جھڑڑا جبکہ میرا خیال یہ کہ ہمیں دوسرے مسائل پر توجہ دینی چاہیے محترم فرحان صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے آغان سے پہلے دروش شریف پڑھنے سے متعلق اتنا اہم مسئلہ نہیں چاہے کوئی پڑھے نہ پڑھے کوئی حرج بھی نہیں پڑھلے تو اچھی بات ہے نہ پڑھے کوئی گناہگار بھی نہیں ہوگا لیکن ایسے معاشر و ماحول میں کہ جہاں دروش شریف پڑھنے کو منع کیا جا رہا جہاں دروش شریف پڑھنے والوں کو مشرک کا فتو لگایا جا رہا اور جناب جہاں دروش شریف پڑھنے والوں پر تبرہ کیا جا رہا ہو تو مجھے بتائیے کیا حضور علیہ السلام پر دروش شریف پڑھنا یہ اتنا بڑا قصور بن گیا ہے کہ لوگ جو ہیں ان پر تبرہ کر رہے ہیں اس لیے جب لوگ اسے ناجائز حرام اور شرک کہنے لگ جائیں تو ایسی صورت میں دروش شریف کا پڑھنا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہو گیا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ دین میں ایسا کام کرنا جائز ہے ٹھیک ایک بات تو یہ دوسرا جو آپ نے یہ فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت دیوبان میں بیداد کا جھگڑا جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں دوسرے مسائل پر توجہ دینی چاہیے اچھا اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر وجہ نگاہی صرف یہی ہے تو جب تک یہ جھگڑا نہ بھی تہیا جب تک چلتا رہے ظاہر ہے کہ مسئلہ زندہ رہے گا اور لوگ ہم سے پوچھتے جائیں گے ہم جوابات دیتے جائیں گے اب رہا کہ آپ کا مشورہ سرانکوں پر کہ ہمیں دوسرے مسائل پر بھی توجہ دینی چاہیے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان پر بھی توجہ دینی چاہیے اور نئے مسائل پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے آپ کا مشورہ نہائی صاحب ہے اور ہمیں بس سر و چشموں سے قبول کرتے